اب ہم بات کر رہے جا رہے ہیں مسلم آئلی مجریہ آئلی زندگی کسے کہتے ہیں خاندانی زندگی خاندانی زندگی کو ہم کیا کہتے ہیں آئلی زندگی جولائی 1961 کو عیوب خان نے مجریہ 1961 نافذ کر دیا تھا مجریہ 1961 اصل میں یہ چار اگس 1955 کو ساتھ رکنی کمیٹی تھی آئلی کانون کمیشن آئلی چار اگس 1954 1955 کو یہ بیٹھی ہے اور 1956 کے اندر تیس جون 1956 کے اندر اس نے اپنی بورڈ پیش کی ہے اس پہ کافی بحث ہوتی رہی ہے اس بحث کے بعد جو ہے یہ عیوب خان جو ہے ہمارے جنر انہوں نے ملک کے اندر جولائی 1961 کو مجریہ 1961 آئلی خاندان نافذ کر دیا تھا اس کے مطابق نکاح کے اطلاق کے شادی کے جتنے بھی ریجسٹر معاملات ہیں وہ سارے اس وقت نافذ کیے گئے تھے یہ دست آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ کی نولج کیلئے ٹھیک ہے نیکس یہاں بات کرنے جا رہے ہیں کتبے فکے ہنفی یہ آپ نے دیر میں رکھنی ہے فکے ہنفی دوسری کا ہم نے لکھنا ہے کتبے فکے مالکی تیسری نمبر کتبے فکے ہنبلی تیسری نمبر پر ہم نے لکھنا ہے کتبے فکے جعفری یہ آپ نے کتابیں ہم نے کچھ کتابیں کا ذکر پہلے بھی کر لیا ہے شافی رحمت اللہ علیہ کا ہم نے ذکر نہیں کیا کتبے فکے شافی رحمت اللہ علیہ یہ آپ نے اپنے یاد رکھنا ہے اچھا یہ نا میں آج انشاءاللہ تعالی جیسے لیکچر ختم ہوتا ہے اس کے بعد کوشش کروں گا کہ آج آپ کو اسلامیات کا جو پروسپیکٹس ہے اس میں جو اصول فکر ہے اصول فکر کی چیزیں میں آپ کو شیئر کر دوں آج کل میں نے آپ کو نورٹ شیئر کیا تھے اصول فکر والوم الفکر کے وہ نورٹ اور جو مختصر سوالات تھے زبانی امتحان کے لیے وہ میں نے آپ کو شیئر کر دی آپ کو اچھی طرح دین میں رکھ رہا ہے اس میں سے بہت ساری پیشن آپ کو آ جانے آج میں کافی ہاتھ تک آپ کے پیشن ہیں انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کلیئر کروا دوں گا مگر اس کے ساتھ آپ نے ان کو یاد رکھ رہا ہے کتابیں جتنی بھی ہیں جتنی بھی کتابیں ہیں آپ کے امی اسلامیات کے پروسپیکٹس میں ان کتابوں کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشیر کر لینا ہے اس کو یاد رکھ لینا ہے کیونکہ اس میں سے بہت سارے سوال آتے ہیں پھر پروگلم بنتی ہے جب بخصہ ہمارے ذہن میں نہیں رہتی ہے اب دیکھیں دیکھیں کتبہ فی کے ہنفی میں کونکہ کتاب آتے ہیں المبسود یہ امام سخصی کی ہے ٹھیک ہے اور کافی کی شرعہ ہے یہ کافی کی شرعہ ہے توفت الفقہ توفت الفقہ اب یہ کتاب ہے علاو دین سمن کندی کی علاو دین سمن کندی کی یہ کتاب ہے علاو دین سمن کندی کی بتائے اس سنائے یہ جاتے رکھیں یہ اس طرح اب اس طرح کے سوال آپ کو پیپر میں آ جانے ہیں بتائے اس سنائے جو ہے علامہ کاسانی کی ہے علامہ کاسانی کی کتاب ہے بتائے اس سنائے علامہ کاسانی کی ایسے ہدایہ ہے بڑی مشور معروف کتاب ہے فقہ ارفی کی علی بن عبی بکر المرغی نانی علی بن عبی بکر المرغی نانی یہ ان کی کتاب ہے رد المختار ہے رد المختار محمد امین بن عمر کی اور اس طرح مختصر قدوری یہ کتابیں جو ہے نا فقہ ہنفی کی کتابیں ہیں اب آپ نے اس کو تھوڑا سا میں نے ابھی آپ کو زمنان بتایا ایک ہنس دے دیئے کہ آپ نے ان چیزوں کو پڑھنا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہدایہ کس کی شرح ہے یہ ابھی میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا بتاؤں گا آپ کو یہ کس کی شرح ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہدایہ کس کی شرح ہے اس کی مصنف کون ہے اصل کتاب کون چی تھی اور فقہ ہنفی کی بہت ساری کتابیں آپ سے پیپر میں پوچھی جاتی ہیں یادو اس کو اچھی طرح ذہنشید کر لینا ہے اب ہم بات آتے ہیں فٹ مالکی کتب فقہ مالکی ابھی ہم نے ڈسکس بھی کی ہے چیک ہے وہ کون سی کتابیں ہیں مالکی کی جو کتاب ہے وہ میں نے آپ کو بتایا المدبدنہ یہ سب سے بڑی کتاب ہے المدبدنالکمرو یہ بڑی کتاب ہے اور یہ آٹھ جلدوں میں موجود ہے آٹھ جلدوں میں موجود ہے اور اس طرح ایک کتاب ہے اس کا نام بدایات المجتحد یہ بھی فقہ مالکی کی کہی لیتی ہے بدایات المجتحد یہ آپ کو پتہ ہے ابن رشت کی ہے اور مدارس کے نساب میں یہ کتاب شامل ہے اس میں نکاح اور طلاق کے آئلی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ بڑی تفصیل سے ہیں یہ کتاب کن سے طالب رکھتی ہے فقہ مالکی سے اب کتب حملی کتب حملی میں آپ ایک کتاب یاد رہے کہ المغنی المغنی ابن قدامہ کی ابن قدامہ قدسی ابن قدامہ قدسی کی یہ کتاب ہے المغنی اور یہ بڑی مشہور و معروف ہے سب سے جامع کتاب ہے سب سے جامع کتاب یہ ہے فقہ حملی کی یہ سب سے جامع کتاب المغنی ہے اور اشرالکبیر قدامہ کی اشرالکبیر یہ بھی قدامہ کی ہے ابن قدامہ کی اچھے اس کے ساتھ ساتھ الفتاوات القبرا الفتاوات القبرا یہ بھی حملی فق ہے یہ بھی الفتاوات القبرا یہ بھی حملی فق ہے اور یہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ کی ہے یہ الفتاوہ دلکبرہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ کی کتاب ہے الفتاوہ دلکبرہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ کی یہ فقہ حملی کی اور اس کے ساتھ کونچے کتاب ہے اس کے ساتھ کتاب ہے علام الموقعین علام الموقعین یہ اور زاد المعات زاد المعات یہ دونوں کتابیں جو ہیں علامہ ابن قیم جوزی ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ کی ہیں یہ بھی آپ نے یاد دکھ رہے ہیں کہ یہ کتب کن کی ہیں فقہیں حملی کے الفتاوات القبرہ علامہ ابن تیمیہ علام الموقعین عزاد المعات ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتابیں ہیں اور فقہیں انفیقی آپ نے صرف سننے سے آپ کو کافی حد تک یاد رہ جائے گا پیپر میں اگر آپ کو کس سوال آجاتا تو انشاءاللہ یہ جو آپ سن رہے ہیں اس میں سے آپ کا بہت حد تک یہ کلیر ہو جائے گا تو امام فقہ شافی کی کتاب میں نے آپ کو بتائی تھی کتاب الام یہ سات جلدوں میں اور انساءاللہ یہ فقہ کے حصول ہے ٹھیک ہے یہ کتاب فقہ شافی کی ایک پنیادی کتاب ہے دو پانی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتائی فقہ جعفریہ ٹھیک ہے فقہ جعفریہ میں وہ میں نے بھی کچھ بتا دی آپ کو اس میں سے ہے زہدیہ فرقے کی کونچے کتاب ہے المجموع المجموع میں ابھی لکھ رہا ہوں المجموع ایسے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ فقہ جعفریہ زہدیہ فرقے کی جو اہم کتاب المجموع اس طرح ان کی ہے وہ کتاب ہے شرائر الاسلام شرائر الاسلام یہ محقہ نہ لکھی ہے ایسے جواہر الکلام بھی ہے یہ اپنا دین میں رکھے گا کیونکہ یہ ایک ایک ایکسپیننس ہے دوزار جو سترہ کا پیپرہ اس میں انہوں نے اہلی تشیر کے بارے میں کافی سوالات کر لیا دی ممکن ہے اس دفعہ بھی ہو جائیں میں اس لئے آپ کو ہر لحاظ سے پریپیئر کرنے کی کوسس کر رہا ہوں کہ یہ ایک سٹیپ بے سٹیپ تیاری ہے ہمارے پاس اللہ کا شکر ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس ہم اپنی چیزوں کو کور کر لیں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے جائیے گا زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو کلیر کرتے جائیے گا اب اصول فقہ پر کتاب الوجیز ہے عبدالکریم زیدان کی مسلم السبوت محبودین بن عبدالشکور کی اصول فقہ ہے اصول فقہ پر ایک نظر ہے ناسم حددات کی تو یہ وہ والی کتابیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اچھی طرح یاد کرنا ہے پانی مکریز چلیں یہ چیزیں آپ کو ذہن رشید ہوگی ہوگی اب میں آپ کے سامنے ابھی جو چیزیں ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے